یہاوہ نے میرے خداون سے کہا تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں خداون تیرے زور کا آسا سیون سے بھیجے گا تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے میں شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے ایوب چالیس باپ کی تلاوت کرنے کو ہوں قرآن مقدس میں یوم ارکوم ہے خداون نے ایوب سے یہ بھی کہا کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کر لے جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے تاب ایوب نے خداون کو جواب دیا دیکھ میں ناچیز ہوں میں تجھے کیا جواب دوں میں اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھتا ہوں اب جواب نہ دوں گا ایک بار میں بول چکا بلکہ دو بار پر اب آگے نہ بڑھوں گا تب خداون نے ایوب ایوب کو بگولے میں سے جواب دیا مرد کی مانت اب اپنی کمر کس لے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تُو مجھے بتا کیا تُو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا کیا تُو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود کو راست ٹھہرائے یا کیا تیرا بازو خدا کا سا ہے اور کیا تُو اس کسی آواز سے گھر سکتا ہے اب اپنے کو شان و شوقت سے اراستہ کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا اپنے کہر کے سلابوں کو بہا دے اور ہر مغرور کو دیکھ اور زلیل کر ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچہ کر اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پتال کر دے ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے موں بان دے تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی دانہات تجھے بچا سکتا ہے اب ہیپو پوٹمیس کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا وہ بیل کی طرح گھاس کاتا ہے دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں وہ اپنے دم کو دیودار کی طرح ہلاتا ہے اس کے رانوں کی نسیں باہم پیغستہ ہیں اس کی ہڈیاں پیتل کے نلوں کی طرح ہیں اس کے ازا لوہے کے بینڈوں کی ماند ہیں وہ خدا کی خاص سنت ہے اس کے خالق ہی اسے تلوار بخشی ہے یقیناً ٹیلے اس کے لیے خوراک باہم پہچاتے ہیں جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کودتے ہیں وہ کمل کے درخت کے نیچے لیٹتا ہے سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں کمل کے درخت اسے اپنے سایہ کے نیچے چھپا لیتے ہیں نالے کے بیتیں اسے گھیر لیتی ہیں دیکھ اگر دریاء میں باڑ ہو تو وہ نہیں کامتا خواہ یردن اس کے موں تک چڑھائے وہ بے خوف ہے جب وہ چوکس ہو جاتے ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا یا پھندہ لگا کر اس کی ناک کو چھے دے گا پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو عزیزو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے خداوند کا یہ کلام جس کا بیڑا ہماری بہن نادیا مبارک نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پیوست ہیں خداوند کے اس کلام کو پھیلانے میں آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور جب اس کلام کی اسے کو آپ سنتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے تاکہ خداوند خدا آپ کو بھی وہی برکات عطا کرے جو ہم سب حاصل کرتے ہیں اس سب کو لے کر میرے ساتھ ہم آواز ہو کر ایک فلک شگاف نعرہ جیم سیکھی آمین